راج نیتی تلیبانی فرمان ایم این ایس کارکارتان نہ بھریں ٹول ٹیکس ٹیکس مانگنے پر اپنے سٹائل میں دے جواب ایم این 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 soort یہ کیسی راجنیتی ہے جہاں کانون توڑنے کے لیے اکسائے جا رہا ہے ایم این ایس پرمک راج تھاکرے کھلے آم دبنگائی دکھا رہے ہیں کارکرتاؤں کو ٹول ٹیکس نہ دینے کا نردیش دیا جا رہا ہے رویوار کوئی کارکرم کے دوران راج تھاکرے نے جیسے ہی اپنے کارکرتاؤں کو تالیبانی فرمان سنایا اس کا اثر بھی دیکھنے لگا ایم این ایس کارکرتاؤں نے الگ الگ ٹول ناکو پر توڑ فوڑ کی اس دوران پولس نے کئی ایم این ایس کارکرتاؤں کو ہراست میں لیا راج تھاکرے کے فرمان پر ویروت ہی ہملاور ہو گئے ہیں ٹول کا اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے قانون ہے نہیں ہو تو عدالت پر جانا چاہیے سرکار کے سامنے وہ بات رکھنی چاہیے لیکن توڑ فوڑ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھیت نہیں ہے ایم این ایس کارکرتاؤں جگہ جگہ توڑ فوڑ کر رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ٹول ناکو پر پولس سرکشہ بڑھا دی گئی ستروں کی ماں نے تو ایم این ایس کارکرتاؤں سے پہلے شیف سینہ کے کارکرتاؤں نے کولاپور کے ٹول ناکے پر ہنگامہ کیا تھا کارکرتاؤں ٹول ناکے کو بند کرنے کی مانگ کر رہے تھے یہی منسے والے اسی طرح کی رنگداری اور گندگردی کرتے رہتے ہیں اور ان کو درشل ان کو کسی نہ کسی کا وہاں دوسری پارٹیوں میں بھی سندکشن رہتا ہے اپنی پارٹی تو ان کی ہے ہی سانٹ کانٹ رہتی ہے تو اس کی تو جتنی بھی نندہ کی جائے کم ہے لوگ سبھا چناؤ سے پہلے راز تھاکرے کے بیان کے راجنیتک مائنے نکالے چاہ رہی ہیں لیکن جس انداز میں راز تھاکرے نے اپنے کارکرتاؤں کو ہنسک ہونے کا فرمان سنایا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں مسلن مہاراشت میں ایسی گندگردی کب تک چلے گی کب تھاکرے کے بیتو کے آدیش سڑکوں پر ہنگامے کا روپ لیتے رہیں گے آخر مہاراشت میں لوگتنطر کا مزا کب تک اڑتا رہے گا کیا یہ تالیبان کا ہندوستانی سنسکرڈ نہیں ہے یہ سوال بڑے ہیں جو رہ رہ کر مہاراشت سرکار کے دامن پرداؤ کی ترحچس پہ جا رہی ہیں بجھے صاف ہے تھاکرے پر کارروائی نہ ہونا وہ اس لیے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب راج تھاکرے نے ویوادت بیان دیا ہو اس سے پہلے وہ اتربارتیوں پر حملے کر سرکھیاں بٹوڑ چکے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ کی کیا کارکرتاؤں سے کانون تڑوا کر راج تھاکرے اپنی راجنیتی چمکا سکتے ہیں جیانیوز ریپورٹ چناؤں والے والے ہیں اس لیے ممبئی کی فضا میں سیاست جیانیوز ریپورٹ